السلام علیکم ورحمة اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامun علی حبیبه المصطفیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ 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 وسلم صلاة دائمتا سرمتا ابدا عزیزہ نگرامی وقار سترہ رمضان المبارک تیس اپریل کے متعلق جو میری جانب سے پہلے کچھ اعلانات ہوئے تھے اس میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ان کے متعلق کچھ ضروری اعلانات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں کل بروز اتوار پچیس اپریل کو ممبئی عظمہ کے حکابر علماء مشایخ سرکردہ شخصیات اور تنظیموں کے بڑی تنظیموں کے سرپرست حضرات کی ایک خصوصی میٹنگ مناقض ہوئی اسی طرح شمال ہند کے اور ڈلی کے معقر علماء کی مشاورتی میٹنگ ہوئی ممبئی کی اس میٹنگ میں فقیر بھی حاضر تھا تو ان تمام علماء مشایخ اور اکابرین کا متفقہ طور پر جو فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر آیا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ گستاخ رسول مردود زمانہ دجال زمانہ نرسنگانن اب تک موبائلے کی نپرمیشن لائیا اور نہ ہی اس کی کوشش کیا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کر چکا ہے اور دین اسلام کے سامنا کرنے کی وہ سکت نہیں رکھتا مگر پھر بھی ہم اپنے پرانے اعلان پر برقرار ہیں کہ جب بھی وہ پاکنڈی پرمیشن لے کر آئے گا انشاءاللہ العزیز ہم مباحلے کے لئے حاضر رہیں گے مگر فی الوقت پورے ہندوستان بھر میں کرونا مرض کا قہر بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے خصوصیت کے ساتھ دلی میں اور دیش کے اکثر حصوں میں لاکڈون کی استیتی ہے لہٰذا علماء و مشایخ کے فیصلے کا عدب کرتے ہوئے اور کرونا کے مرض کی ابتر صورتحال کو دیکھتے ہوئے مزید یہ کہ پولیس پرشاسن کی طرف سے میرے لیے سختی کے ساتھ یہ پابندی لگانا کہ آپ دلی نہیں جا سکتے ان تمام معاملات کی بنیاد پر تیس اپریل کو دلی جانے کا ارادہ ملتوی کیا جاتا ہے مگر جب حالات لاکڈون اور کرونا کے صحیح ہو جائیں اور اس وقت تک بھی اگر ایکشن نہیں لیا جاتا تو ہم دگنا قوت اور طاقت کے ساتھ اس خبیص کے خلاف پھر آواز اٹھائیں گے ہاں یہ بات یاد رکھیں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء اور عوام جو تیس اپریل کو دلی جانے کے لیے بے قرار تھے ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دلی کے اور دیش کے خراب حالات کے پیش نظر آپ اپنے گھروں میں رہیں اور سترہ رمضان المبارک کو کل بھی الحمدللہ ہمارا یوم فتح تھا آج بھی یوم فتح ہی ہوگا آپ تمامی حضرات اپنے اپنے گھروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموں سے رسالت کی حفاظت کے خاطر اپنے بچوں کی تربیت فرمائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آجیزی کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبوں کو سلامت رکھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر آپ نے جو جذبہ دکھایا اس کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے آگے انشاءاللہ العزیز سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبے کو ضرور قبول فرمائیں گے دوسرا اعلان عوام اور نوجوانان اہل سنت کے لیے یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلے اعلان میں یہ کہا تھا کہ سترہ رمضان المبارک تیس اپریل کو احتجازی طور پر اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اس کے متعلق بھی اکابر علماء سرکردہ شخصیات کا یہ فیصلہ آیا ہے چونکہ ہندوستان بھر میں کرونا مرض جس شدت سے بڑھ رہا ہے تقریباً دن میں ساڑھے تین لاکھ مریضوں کی تعداد اور اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پھر حالات یہ بھی کہ اس کو کنٹرول کرنے میں ہماری حکومت کی ناکامی پر پوری دنیا بھر میں اس پر جو مضمت ہو رہی ہے تو علماء اور مشایخ کا یہ فیصلہ آیا ہے کہ ابھی اگر آپ تیس تاریخ کو احتجازی طور پر اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو کرونا اور پھیلانے کے معاملات یہ سب آپ کے سروں پر پھوڑ نہ دیا جائے اس کا ذمہ دار آپ سب کو نہ قرار دیا جائے جس کے لیے میڈیا بھی پورا تیار بیٹھا ہوا ہے لہٰذا تیس اپریل کو یہ احتجاج بھی ملتوی کیا جاتا ہے مگر اے نوجوانوں یاد رکھو ہم نے صرف احتجاج کو ملتوی کیا ہے لیکن ہر گستاخ رسول کے خلاف ہم آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم شرمندہ ہیں کہ گستاخ اب بھی بھوک رہے ہیں اور یہ سب کو پتا ہے یہ سب حکومت کی پشت پناہی پر ہو رہا ہے بہر کیف میں اپنے بڑوں کا عدب کرتے ہوئے ان کے حکم پر اور ڈپارٹمنٹ کی یہ یقین دہانی کرانے کے بعد کہ وہ اس کو آریست جلد سے جلد کرنے والے ہیں ہم نے تیس اپریل سترہ رمضان المبارک کے احتجاج کو ملتوی کیا اس پروٹسٹ کو ہم ملتوی کر رہے ہیں اور نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس رائے کا احترام کریں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں اس تاریخ کو موجود رہیں انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلد دوبارہ قوت کے ساتھ اس خبیص اور مردود زمانہ کے خلاف آواز اٹھانے کے لئے تیار رہیں گے ہاں ہمارے اس ملتوی کرنے پر اگر کوئی خبیص زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری آواز مر گئی تو اس کے لئے میرا یہ کی پیغام ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج صرف تمہارا وقت ہے انشاءاللہ کل ہمارا دور آئے گا آخیر میں میں ان تمام علماء مشایخ سادات حجاج کرام خواتین اسلام خصوصیت کے ساتھ علماء نیپال اور تنظیم علماء اچھتیسگر مجلس علماء اہل سنت محسور مجلس علماء راجستان علماء بنگال ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات مجھ فقیر کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا اور میرے لئے دعاوں کا احتمام کیا اور اپنی حمایتیں بھیجی اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہما وقت میرے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے مجھے یہ حوصلہ دیا اللہ تعالیٰ ان سب عاشقوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لئے چن لے اور اپنی شان کے مطابق انہیں عجر جزیل عطا فرمائے اور آپ ہی سب کی دعاوں کی برکت ہے یہ علماء کی اور مشایخ کی دعاوں کی برکت ہے کہ انقریب ہم میں یہ ایک خصوصی اعلان کر رہا ہوں انقریب ہم ایک بہت بڑی تحریک لے کر میدان میں اترنے والے ہیں جس میں ہزاروں علماء و مشایخ سرپرست ہوں گے اور مجھ جیسے ہزاروں نوجوان خدام ہوں گے اور مقصد صرف یہی ہوگا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں یا رسول اللہ مورا تن من دھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا انشاءاللہ العزیز ہم آج اپنے اس احتجاج کو سطرہ رمضان المبارک کے اور اپنے دلی جانے کے ارادے کو جو ملتوی کر رہے ہیں ساتھ ہی یہ اعلان بھی کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو بار بار چلنی کرنا چھوڑ دیا جائے ورنہ اللہ رب العزت کا قہر نازل ہوگا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين